دوستو آج اس کے کتاب کا ہم آپ کو تعرف کروائیں گے وہ کتاب ہے مولیہ سلطنت اور مسیحت کرشنیٹی انداموکل ایمپائر اور اس کے مصنف ہے برکت اللہ جن کی تاریخ وفات 1971 میں ہے پہلے یہ شیعہ مسلمان تھے بعد میں انہوں نے مسیحت قبول کی میرے خیال میں جو ابھی تک میں نے مطالعہ کیا ہے اردو میں شاید مسیحت پر اتنا جامع کام اور اتنا ڈیٹیل میں کسی اور انہیں کام نہ کیا یہ دو میرے پاس نسخہ ہے انارکلی لاہور سے چھپا ہوا ہے اور اس کے کل پائنسو تیرہ پیجز ہیں اور بارہ چپٹرز ہیں مختلف اس کتاب کو شیروع انہوں نے زبور کی ایک آیت سے کیا ہے لیکن اس میں بھی وہ آگے چل کر جو دوسری باتوں کے ساتھ ایک دلچسپ بات ہے کہ وہ بھی اس بات سے بہت نالا ہے کہ ان کے ملک میں یعنی اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں مختلف فرقوں کی بھرمار ہے اس کے شروع میں کتاب کے شروع میں انہوں نے مختلف مسیح فرقے جو ہیں ان کا تعریف کروایا اور بتایا ہے کہ ان کی آپس میں کیسے لڑائی رہتی ہے جیسے یونانی ہیں شامی کلیسہ ہیں اورتھوڈاکس ہیں کیتھولک ہیں اس کے بعد پروٹیسٹن ہیں انگلستان کے کلیسہ ہیں ان کی آپس میں کیسے لڑائی ہیں وہ اس کے شروع میں کرائی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے مغلوم پر آئی ہیں تو مغلوم زہر الدین بہبر سے لے کر اور انگزیب کے وقت تک انہوں نے ایک تفصیل سے ہر ار بادشاہ کے علیہدہ علیہدہ انہوں نے اس پر ڈیٹیل سے بات کی ہے جو انہوں نے یہ چوتھا حیثہ ہے اصل میں انہوں نے جو مسیحہ تھی ہندوستان میں مسیحہ کے حوالے سے جو پہلی کتاب لکھی تھی وہ مقدس تومہ ہے جو برکت اللہ کی تحقیق کے مطابق وہ ان کو خود مسیحی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ وہ جائیں اور وہ ہندوستان جائیں اور ہندوستان میں وہ مسیحہ کی تبلیغ کریں تو یہ جس کتاب کا ہم آپ سے تعریف کروانا چاہتے ہیں اس میں مسنف نے اس دور میں آئے ہوئے جو مسیح ہے بلخصوص جو پرتکیزی پادری تھے ان کی کتب کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فارسی ماخذ ہیں بلخصوص اکبر دور کے اس میں منتقب التواریخ ہے اس کے علاوہ ابو الفضل کی کتابیں ہیں جتنی بھی اس دور کی ہمیں ابتدائی اکبر سب سے زیادہ بات بھی انہوں نے اکبر کے دور پر کی ہے تو اکبر کے دور کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے اکبر کے عقائد کیسے تبدیل ہوئے اور بلخصوص جو پرتکیز سے پادری آئے تھے اکبر کے دربار میں انہوں نے مسیحہ کی اشاعت کے لئے کیا کیا وہ سب ہی تھے تو کیتھولک تھے لیکن یہاں پر جب وہ گوہ میں انہوں نے اپنا مرکز بنایا تو گوہ میں لوگ جو نستوری مسیح ہیں تو ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا اور گوہ میں یہودیوں کے ساتھ انہوں نے کس طرح سختی سے سختی سے انہوں نے ان کے ساتھ ایک سختی بڑھتی مسلمانوں کے بارے میں بلخصوص ہندوستان کے ہندوستان کے محول کو وہ سمجھ نہیں سکے اور وہی ایک یورپی ایک ذہن لے کر انہوں نے ہندوستان میں اسی طریقے سے تبلیغ کی کوشش کی مسیحہ کی اور جیسے ہی تھوڑا سا وقت تبدیل ہوا اکبر اور جہانگیر کے بعد جب حالات تھوڑے سے سخت ہوئے اور بلخصوص جب اورنگزیب کے دور میں جو کہ کسی قاتل تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے اکبر اور جہانگیر سے ہٹ کر تھوڑے سخت مسلمان تھے ان کے دور میں بلکل ہی انہیں بھاگنا پڑا یہاں سے اور مسیح کچھ بھی نہیں کر سکے اور اکبر اور جہانگیر کے دور میں جس دور میں اتنی زیادہ ان کو فیسلٹیز دی گئی تھیں حتیٰ کہ کسی مسیح دور میں بھی شاید کوئی مسیح بادشاہ بھی اس دور میں کوئی جو کتھولک ناک وہ شاید اتنی سہولیات نہ دیتا جتنی اکبر نے ان کو دی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر سکے تو اس کی وجوہات مسلم نے بتائی ہیں ڈیٹیل سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پرتکیزی لوگ مسیحت کی صحیح طریقے سے کیوں نہیں لوگوں تک پہنچا سکے اس کے بعد لیکن اس میں جو باتیں ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں اس کتاب سے جو مجھے اس میں اچھا لگا ہے وہ مسننف نے جو پادریوں کی تصانیف ہیں جو انہوں نے علمی کام کیا ہے اس کو بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا ہے بلخصوص اس میں پادری جیورم زیوس کا نام ان کی کچھ کتابیں آج بھی لاہور لاہور میں موجود ہیں لاہور کے اجائب گھر میں تو اس کے حوالے سے انہوں نے بلی ڈیٹیل سے بات کی ہے لیکن ایک بات جو مجیز کتاب کو پڑھتے ہوئے احساس ہوا کہ مسننف نے ہر جگہ پر مسیحت کو یوں بیان کیا ہے کہ جیسے مقامی لوگ کچھ بھی نہیں تھے اور انہیں کچھ آتا نہیں تھا اور باہر سے آنے والے لوگ ہی بہت سیویلائز تھے حالانکہ حقائق اس سے بہت مختلف ہیں بہت سی جگہ پر مسننف نے ایک کتاب کا حوالہ تو دیا ہے جہاں پر مسیحت کے حق میں ہوتی ہے وہ بات تو لے لیتے ہیں لیکن جہاں پر وہ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اس سے مسننف نے بلکل صرف نظر کیا میرے خیال میں جیسے بار بار وہ اس میں جہانگیر دور کے جب مسننفین کے بارے میں بتاتے ہیں تو بہت سی کتابوں کو بتاتے ہیں لیکن جن مناظروں میں پرتگیزی پادریوں کو شکست ہوئی ہے ان کتابوں کے حوالے سے وہ بلکل نام تک نہیں لیتے اور جہاں پر ان پادریوں نے مقامی لوگوں کو کیونکہ پہلے جب یہ لوگ آئے تھے تو جو مقامی مسلمان تھے ان کا اتنا تجربہ نہیں تھا متعلق نہیں تھا اتنا مسیحت کے حوالے سے اور اس وقت تک ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا اہدنرمہ قدیم اور جدید کا ہندوستان میں تو اس لیے علماء کو تھوڑا مشکل ہوا لیکن جب ترجمہ ہو گیا اور جہنگیر کے دور میں مسلمانوں نے بلکل ہی آٹ کلاس کر دیا تھا پادریوں کو اور ان کو صحیح جواب وہ فس گئتے جواب دیتے اور پھر دوسری جنب یہ پادری انتہائی سخت مزائی تھے اور ہندوستان کی ایک ایک وہ ہے کہ ہندوستان میں تو ہر مذہب کا لوگ رہتے ہیں ہر مذہب کی لوگ اور یہ لوگ بار بار کبھی اکبر کو جا کر کہتے تھے آپ سختی کریں ہندووں پر کبھی جہن عظم کی لوگوں پر سختی کریں تو اکبر ان کی بات سن کے ٹال دیتا تھا اور اس مسلم کا بھی یہی کہنا ہے اور اس دور کے پادریوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اکبر نے جو اتنی سب کے ساتھ مظاہرہ کیا تھا اس کی سیاسی وجوہات تھی اور اکبر لگتا تو یوں تھا کہ جیسے وہ مسیح تو بس قبول کرنے ہی والا لیکن ایک دم سے اس کی تیور بدل جاتے تھے اور جیسے ہی وہ کوئی سیاسی مسئلت اس کو نظر آتی کیونکہ وہ تو بادشاہ تھا اور اس کی نظر میں حکومت اور خاندان سب سے زیادہ اہم تھا تو زیری بات ہے لیکن یہ ایک اکبر کو مسنف نے بھی بہت خراج تحسین پیش کیا ہے اس دور کے پادریوں نے بھی بہت کیا ہے ایک بڑی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسنف نے بڑی ارکریزی کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ یہ کتاب کو لکھا اس دور کے فارسی ماخذات کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا فارسی ماخذات جتنے بھی وہ پادری جو آئے تھے ان کے ماخذات کو سامنے رکھ کر اور ایک بڑا جاندار کام کیا ہے مسیحت کے حوالے سے یقینا جو لوگ ہندوستان میں مسیحت کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارمی ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں مسیح نکتہ نظر سے ان کے لئے یہ کتاب ایک بہت شاندار توفہ ہے ایک بہت تفصیل سے لکھی گئی ہے بالخصوص مغلیہ وقت میں اور اس کے ساتھ مسننف نے بہت سی جگہوں پر بابا گروہ ننک کی کتب میں یا پھر جین ازم میں ہندو ازم میں اور تو اس کے بابری میں ہر چیز میں مسیحت کی تعلیمات کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے بابری ہمارے سامنے پڑھی ہماری میز پر یہاں پر کہیں بھی احسان محسوس نہیں ہوتا اس کو پڑھ کر کہ شہد اکبر کی بابر نے کبھی اہدنامہ جدید یا قدیم کو پڑھا ہو ایسا محسوس نہیں ہوتا لیکن مسننف کا یہی کہنا ہے کہ جیسے اس نے اپنے بیٹی کے لیے اپنے جان دی تھی ہمائیوں کے لیے کہ جب وہ ہمائیوں بیمار ہو گیا تو اس نے اس کی گرد چکر لگا کر دعا کی کہ اس کی موت میں اپنے سر لیتا ہوں تو مسننف کا کہنا ہے کہ یہ بالکل مسیحی تعلیمات ظاہر کرتا ہے مطلب یہ کہ مسننف جو ہر چیز میں مسیحت کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے میں نے کہا کہ یہ مسیح نکتہ نظر سے ایک اچھا کام ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسننف نے اس میں بہت سی اور باتیں بھی کی ہیں کہ آخر اکبر کیوں آخر مسلمانوں سے اس قدر دور ہٹ کر وہ مسیحوں کے اور ہندووں کے قریب ہو گیا تھا کافی دلچسپ کتاب ہے میں نے اس کو بڑے پڑھا ہے مجھے بہت مزا آیا ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر ایک بات سے متفق ہوں ہمیں ضرورت بھی نہیں ہر ایک بات متفق ہونے کا لیکن یہ ہے کہ علمی کام کیا ہے اور علم تو سب کی مشترکہ مراس ہے اور جیسے میں نے کہا کہ جو مغلیہ سلطنت میں مسیحت کے حوالے سے کام کرنا چاہیں اور مسیح نکتہ نظر کے حوالے سے یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے تو امید ہے کہ آج جو تعرف آپ کو کروایا ہے آپ کو پسند آئے گا اپنی اراع کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں کس ایک نہیں کتاب کے ساتھ بہت شکریہ